بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاؤں کی قبولیت کے سنہر واقعات سبق نمبر اٹھانوے یا اللہ اسے اندھا کر دے ابو مسلم خولانی بہت مستجابت دعوات تھے ان کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہرن گزر رہا ہوتا بچے ان سے کہتے ہیں اے ابو مسلم اللہ سے دعا کیجئے ہم آسانی سے اس ہرن کو پکڑ لیں تو ابو مسلم دعا کرتے اور بچے بڑی آسانی سے ہرن پکڑ لیتے عثمان بن عطا بیان کرتے ہیں کہ ابو مسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے سلام کہتے جب گھر کے درمیان میں پہنچتے تو اللہ اکبر کہتے جواب میں ان کی بیوی بھی اللہ اکبر کہتی پھر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر چادر اور جھوٹا اتارتے ان کی بیوی کھانا لگاتی اور وہ کھانا تناول فرماتے ایک رات وہ گھر آئے اللہ اکبر کہا لیکن بیوی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا پھر انہوں نے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر اللہ اکبر کہا بیوی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا آج ان کی بیوی نے گھر میں کوئی چراغ بھی نہیں جلایا تھا ابو مسلم نے دیکھا کہ ان کی بیوی افسرد حالت میں بیٹھی ہوئی ایک چھوٹی سی لکڑی کے ساتھ زمین پر آڑی ترشی لکیرے کھیج رہی ہے ابو مسلم نے پوچھا کیا ہوا بیوی نے جواب دیا لوگوں کے ہاں وسائل کی فراوانی ہیں آپ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے غلام اور دوسرے اسباب زندگی کے متعلق سوال کریں تاکہ ہماری زندگی میں بھی کوئی راحت آئے ابو مسلم کو پتا چل گیا کہ میری بیوی کو کسی نے ورغلایا ہے وگرنا وہ تو اللہ پر توقل کرنے والی تھی پھر وہ کہنے لگے اے اللہ جس نے میری بیوی کو ورغلایا ہے اسے اندھا کر دیں ان کی بیوی کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس نے اسے ورغلایا تھا ابو مسلم کی دعا کے بعد کہنے لگی اچانک آپ کے گھر میں اتنی تاریخی کیوں چھا گئی ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا پھر جب اس نے وہ آہوزاری شروع کر دی تو ابو مسلم نے خاتون کے لیے بینائی کی واپسی کی دعا کر دی اور اس خاتون کی بینائی لوٹ آئی وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی اور ان کی بیوی پہلے کی طرح انتہائی نیک اللہ کا تقویٰ رکھنے والی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والی بن گئی آپ بھی اس کے سامنے کمزور ہیں مشہور اباسی خلیفہ حارون رشید کے عہد حکومت میں عبداللہ ابن مسلم ابن محارب سے کوئی غلطی ہو گئی انہیں گریفتار کر کے حارون رشید کے پاس لائیا گیا عبداللہ ابن مسلم نے حارون رشید سے مخاطب ہو کر کہا امیر المؤمنین میں آپ کے سامنے جتنا کمزور اور بیبس ہوں ایک ذات ایسی ہے کہ آپ اس کے سامنے مجھ سے کہیں زیادہ بیبس اور کمزور ہیں آپ مجھے سزا دینے کا جتنا اختیار اور طاقت رکھتے ہیں وہ ذات میری اس کیفیت کے مقابلے میں کہیں زیادہ آپ کو سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے میں آپ کو اس عظیم ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں حارون رشید نے عبداللہ ابن مسلم کو معاف کر دیا کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی قدرت اور اختیار کا واسطہ دیا موسیقے موسیقے موسیقی